اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتے ہیں ہم سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد ایک کو دھیروں 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 خوشیہ ملے آمین الہی آمین تو صبح کا ٹائم ہے بریک پاسیں سٹارٹ لیتے ہیں آج میں نے لیا تھا جس من بوائل ایک اور ساتھ میں لیا ہے میں نے گرین ٹی بے بے بہت ساتھ میں شکیئے بہت ساتھ میں کھلو بچوں کو بہت ساتھ میں کھلو خالہ میں کھلو تو ہم لوگ نے پیلو اس کو برائیڈ بنایا تھا دھولن بنایا تھا اس کو اس کی ممہ کا برائیڈل سیٹ پہنایا تھا اور کھے رہے تھے اسے انجوای کر رہے تھے اتن دیر میں ہمیں آگی تھی میسی روٹی جو کھے تندھوٹ پہ لگائی جاتی ہے اس میں نارمل جو آٹا ہوتا ہے وہ ہی لیا ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سی بیسن گیا لگایا کیا ہوتا ہے تو یہ تھی گرم گرم تھی بہت زیادہ ساتھ میں پریش سا مکھن تھا اور ساتھ میں تھی لسی ہم نے اپنا دیبائیڈ کا کھانا انٹوائی کیا تھا اس کے بعد شامحے بہتر بہت اچھا ہو جاتا ہے کافی حد تک بہتر چینج ہو گیا تو ایسے ہی میں باہر ہی نکلی ہوئی تھی جی سائٹ پہ ہمیں لوگا گرانڈ بنائے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ میں نکل کے تھوڑا سا دیکھ رہی تھی باہر تو میں نے بھی باہر سے کچھ سین کیپچورز کیے تھے جو کہ بجے بہت اچھے لگ رہے تھے درخت اتنی اچھے اچھے سے درختوں بھی اتنی زیادہ پریندے بیٹھ ہوئے تھے ہوا بھی کافی اچھے چل رہی تھی اچھا تھا ویدر الحمدللہ کافی چینج ہو گیا اب بس ویدر کا یہ ایشو آئے رہا ہے کہ آج کل موسم چینج ہونے کی وجہ سے تبیت کافی زیادہ اب سن ڈان کا شکار ہو رہی ہے اس کے بعد ہم رات مکھان میں بنا رہے تھے آج آلو کی ٹکیاں تو وہ ہم لوگ فرائی کر رہے تھے کچھ ٹکیوں پہ ہم نے لگایا تھا بیس سن اور کچھ پہ ہم نے ایگ لگا کے اس کو فرائی کیا تھا کہ رات کا کھانا ہم سب لوگ ذرا جلدی کھا لیتے ہیں ایشا سے پہلے ہی کھا لیا جاتا ہے یا کبھی کبار ہوتا ہے کہ ایشا کی بات کھاتے ہیں تو اس لئے ہمارے کے میں جلدی ہی کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے جل جلدی سے ساری ٹکیاں فرائی کر لی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بنا رہے تھے جو رات کا کھانا ہے اس کو تھوڑا سا ہی میں نے بنایا تھا پھر میں چلی گئی تھی اپنے ہنسٹرن کے ساتھ تھوڑا سا کام تھا باہر آلو کٹنگ کیوں میں اور ساتھ میں بیاس کٹنگ کیا وہ تھوڑا سا ہم نے ہی ایڈ کریں گے اس میں لیزن بریک بریک ہم چوب کر لیں گے سلائس میں کٹنگ کر لیں گے اور ساتھ میں پریش دھنیا لیا ہے اور میں یہاں تک کام کر کے چلی گئی تھی واقعی کو کھیں سسٹرن نے اب بھا بھی نہیں کی تھی اور ہم چلے گئے تھے تھے تھوڑا دیر کے لئے باہر تاکہ تھوڑا سا انسان فریش بھی ہو جائے اور تھوڑا سا کام بھی تھا اس لئے میں ہم لوگ چلے گئے تھے واپس سے بھی آتے ہوئے ہم لوگ کچھ چیزیں لے کے آئے تھے شاپنگ کر کے آئے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہم نے لئے تھے بسکٹس اس میں تین یا چور قسم کی بسکٹس ایڈ کروائے تھے اور سارے میں اپنی فیورٹ ایڈ کروائے تھے ساتھ میں کچھ لئے تھے نان کھتائی ٹائپ چیز تھی اس کو پر تھوڑی سے ہونا ہے شوگر سپنگل کی تھی بہت زیادہ کچھ چوکلیٹس لئے اور نان کھتائیوں تو خیار اس لئے لینے چلو رات میں اکسے چائے پیتا ہے یا شامل میں چائے پی ہوتی ہے یہ اکسر رات میں بھی نیم گم دودھ کے ساتھ بھی کھا ہو جاتی ہیں یہ کچھ چیزیں نہیں تھیں بچوں ونی چیزیں جو ہوتی ہیں اور یہ لیں تھی اپنے متیچے کے لئے اور اس کے علاوہ ایک اور شاپر بیک ہے اس میں بھی کچھ ایسی رنڈم سی چیزیں ہیں جس میں شیمپو ہے اور سب سے پہلے یہ نکلے ہیں کون فلیکس کہلیں اس کو یہ میں اپنے لئے لے کر آئی ہوں کہ چلو صبح دودھ میں ڈال کے یہ کھا ہو جائے گا اس طرح دودھ بھی پی ہو جاتا ہے جو پلین دودھ ہوتا ہے میں کم پھیتی ہوں تو اس لئے میں یہ لیا تھا کہ چلو دودھ میں ایڈ کر کے چوکلٹ فلیور آ جائے کرے گا تو دودھ کا انٹیک ہو جائے گا کیونکہ آج کل میں لیے دودھ بھی نا کافی ضروری ہوا ہوئے تو پھر اس لئے لے کر ساتھ میں میں لیا تھا سامسلک شیمپو نوڈلز کے پیکٹس لیا تھے یہ بھی اپنے متیچی کے لئے لیا ہے کیونکہ میں آج کل نوڈلز بلکل نہیں لے رہی تو یہ بھی میں اپنے متیچی کے لئے لیا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ اکسل لنچ میں بھی لے جاتی ہے تو ایزی رہتا ہے کیونکہ بچے اکسل لنچ میں دنگ کرتے ہیں سکول میں نہیں کھا کے آتی واپس لے آتی ہے تو ہم اس کی فریورٹ چیزیں نگرز اور نوڈلز گیا رہی اسے دیتے ہیں ساتھ میں لیتی ہے یہ ہی نیم کو لیز لیتی اگین شاہ ہی نیم کو کرک پیکٹ اور کچھ جوس لیتے ہیں یہ بھی اسی کے لئے لے کرتے ہیں کیونکہ میں آج کا شگر کا انٹیک بھی نہیں رکھ رہے تو یہ بھی اسی کے تھے اس کو لنچ میں دے دیا کریں گے نوڈلز کا ایک اور پیکٹ ہے اور جوز ہے فریش جوز اور ساری فریش تو نہیں ہے یہ بھی جوز اسی کے لئے مگوایا کے چلیں بریک فاسٹ میں بھی اس کو تھوڑا بہت دے ہو جاتا ہے اور یہ بھی کچھ اسی ہی لولی پاپس ہیں یہ تھی میری آج کے شاپنگ اگر آپ کو اچھے لے گئے ویڈیو تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے کہ بہت زیادہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ